ہیلو گائز ویلکم ونس اگن میرے یوٹیوب چینل فینڈز آج کے میرے ویڈیو میں ہم ویل سیل بھی میں اور بکم کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں یہ ہیلپنگ ورپ میں یوز ہوتے ہیں اور ایسے باروی یوز ہوتے ہیں اب ہم ہی آج سے ہیلپنگ ورڈیوز کریں گے اور ان کو سینٹس میں کیسے فارم کریں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی انپوٹنٹ ویڈیو ہے ان کا اسپیکی میں بہت یوز ہے تو گائیز ہم دیکھتے ہیں ویل اور سیل جیسے ویل اور سیل کی میننگز گائیز تو ہوتی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں گا گے گی اگر ہندی سے ہم دھیان دے تو اس کے لئے یوز ہوتی ہے ایسے بی کا یوز ہوتا ہے ہونا کے لئے رہنا کے لئے ریمین بھی ہوتا ہے ہونا اور رہنا ارتکل اس کا یوز ہوتا ہے بکم کرتے بھی ہونا آتا ہے اور بننا آت بکم کرتے بھی بننا ہوتا ہے تو انہیں ہم کیسے سینٹسیں یوز کریں گے اب آپ دیکھیں گے جیسے فر اگزامپل گائیز ہم نے ایک سینٹس لیا وہیں ممبری میں ہوگا گھاس دیکھیں گا وہ ہے ممبری میں ہوگا تو وہ کے لئے گائیز ہم نے کیا یوز کرنا ہی تو اس گاہ کے لئے ہم کس کا یوز کریں گے ویل کا ہی ویل اور ہونہ ارتکل کیا یوز کریں گے بی تو ہی ویل بی ہی ویل بی وہ ہوگا کہاں ہوگا ممبری میں ہی ویل بی ان ممبری ہی ویل بی ان ممبری جیسے نیکس اگزامپل دیکھتے ہیں کل سبھی اسکول بند رہیں گے اسے ہمیں بولنا ہے کل سبھی اسکول بند رہیں گے تو سبجیک کیا ہمارا all schools گاہ کے لئے کیا ہے کہ یوز کریں گے will کا all schools will رہنا ارتکل یوز کرتے ہم be all schools will be بند کے لئے کیا یوز کریں گے ہم closed all schools will be closed سارے اسکول بند رہیں گے سبھی اسکول بند رہیں گے کب بند رہیں گے یہ ہمارا ٹائم ہے tomorrow all schools will be closed tomorrow تو گائیسز will بھی ہم رمین بھی لے رہا سکتے ہیں all schools will remain closed tomorrow clear sentence ہمارا ایسا بھی ہو سکتا all schools will remain closed tomorrow چاہے ہم ب کا یوز کر چاہے remain لیکن ب کا یوز become کا یوز وہاں کرتے ہیں جب حالات بدلتے ہیں for example آپ نراج ہو رہا ہیں آپ نراج ہو رہے ہیں تو آپ کے لئے کیا یوز کریں گائیس ہم یو کا higher کیلئے کیا یوز کریں گے are honor کیلئے یوز کریں گے یہ become اور become میں کیا لگا دیں ہیم ing جی آپ کو میرے ویڈیو اگر اچھا لگا تو اسے like کیجئے subscribe کیجئے دوسرے تک سہر کیجئے thank you for watching this video